حضرت شعبہ کا ازالہ جو آیا ہے اس دفعہ یہ ایسا لگتا ہے کہ حقیقت سے بہت نزدیک ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام میں بہت زیادہ سپیریورٹی کامپلیکس پایا جاتا ہے یعنی ہم مسلمان اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بہت زیادہ افضل سمجھتے ہیں اور اس کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں پر دنیا میں کہیں کوئی آفت آتی ہے یا کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو تمام دنیا کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی نیوزیلینڈ میں ہوا تھا اس بندے نے اتنے پچاس باون لوگوں کو گولیاں مار دیں تو سارا نیوزیلینڈ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں آگئے سارے لوگ اور انہوں نے بڑی یک جہتی دکھائی اسی طرح جیسے ہندوستان میں آج کل ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو وہاں بہت سے ہندو کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہاں تک کہ ہم جو دیمنسٹریشنز کرتے ہیں تو یہاں پہ امریکن ہمارے ساتھ کھڑے جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ آئیم آ مسلم ٹو تو مطلب یعنی ہمارا ساتھ دینے کے لیے لیکن میرے ذہن میں ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں کہ جب کبھی کسی مسلمان نے کسی یہودی یا کسی کرسچن کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ آئیم آ کرسچن ٹو آئی سپورٹ یو آئیم آ کرسچن ٹو یا آئی سپورٹ یو آئیم جویش ٹو ہم لوگ ایسا کبھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں سپیریورٹی کامپلیکٹ ایسا ہے کہ ہم دوسرے مذہب کو برداشت نہیں کر سکتے جبکہ دوسرے مذہب والے ہمیں بڑی آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں تو کیا یہ شبہ صحیح ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلی بات ہوئے کہ یہ سپورٹی کامپلیکٹ نہیں ہے یہ سپورٹی انفیکٹ ہے اسلام بلکل سپیریر ہے جو سپیریر ہوتا ہے اس کو سپورٹی انفیکٹ کا حق ہے اس میں شاکی نہیں کیوں ہم یہ سپورٹی کامپلیکٹ تو وہ کرتا ہے جو سپیریر نہیں ہوتا پھر اس سپورٹی دکھاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ سپورٹی کامپلیکٹس ہے اسلام اگر سپورٹی دکھاتا ہے تو وہ انفیکٹ ہے بہت بڑی حقیقت ہے کہ مسلمان سپیریر ہے اب آپ بتائیے ایک گلدستہ ہے ایک پھول ہے پھول میں گلدستہ نہیں گلدستے میں پھول ہے اسلام تو سارے مذہب کا گلدستہ ہے اس میں عیسائیت بھی ہے یہودیت بھی ہے اور جتنے آسمانی دین ہیں سب کے مذہب کا تصور اس گلدستے میں موجود ہے ایک اکیلا پھول ہے یہودیت کا پھول ہے عیسائیت کا پھول ہے مجیوسیت کا پھول ہے اب وہ پھول تو کہہ سکتا ہے کہ میں گلدستہ ہوں میں گلدستے کا حصہ ہوں گلدستہ کیوں کہے گا کہ میں پھول ہوں وہ تو سب کا مجموعہ ہے تو گلدستے کو کوئی نہیں کہہ گا آپ پھول بنیں کیونکہ گلدستے کا پھول بننا وہ تو اوپر سے نیچے آنا ہے یہ اپگریڈ نہیں ہو رہا یہ تو ڈی گریڈ ہو رہا ہے حالیٰ کہ پھول اگر کہہ میں گلدستہ بنتا ہوں تو یہ گویا کہ اپگریڈ ہو رہا ہے تو عیسائی اگر کہہ گا کہ آئیم ام مسلم ٹو تو وہ اپگریڈ ہو رہا ہے گویا کہ وہ گلدستے کا حصہ بن رہا ہے اور گلدستے کے اندر سارے مذہب ہیں کیونکہ آمن تب اللہ ہی وَمَلَائِكَتِهِ وَا قُتُبِهِ وَرُسُلِهِ کیونکہ اسلام ساری کتابوں کو آنکہ کو سرما مانتا ہے سارے نبیوں کا اپنے سر کا تاج مانتا ہے تو لہٰذا اگر کوئی عیسائی کہتا ہے آئیم ام مسلم ٹو تو گویا کہ وہ اپنے اس مذہب میں اپگریڈ ہوا وہ ابھی صرف حضرت جیزس کو پیغمبر مانتا تھا اب مسلم ٹو کہہ کے اس میں تمام انبیاء کو پیغمبر مان لیا محمد مصطفیٰ کو بھی پیغمبر مان لیا وہ پہلے صرف بائبل انجیل کو مانتا تھا اب تورات کو بھی مان گیا بلکہ تمام آسمانی کتابیں ایم نے کہا قرآن کو بھی مان گیا تو وہ مذہب کی لئے میں اپگریڈ ہوا ہے تو وہ تو اس کے لئے اچھا سائن ہے کہ عیسائی اگر وہ کہہ کہ آئیم ام مسلم ٹو تو اپگریڈ ہو رہا ہے اور دنیا کے اپگریڈ ہونا تو زیادہ لائق تحسین ہے یہودی اسی طریقے سے کہتا ہے کہ آئیم ام مسلم ٹو تو وہ اپگریڈ ہو رہا ہے اس مذہب کی لئے میں لیکن اگر مسلمان کہہ کہ آئیم ام کرسٹن ٹو تو وہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے وہ اپنے منصف سے نیچے آ رہا ہے تو ایسی اماقہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرے گا وہ نہ کرنا چاہے گا کہ بھی میں عیسائی ہوں بھئی وہ تو میں عیسائیت جس بیس کے اوپر کھڑی ہو ساری بیس تو اسلام اور رہی مان رہا ہے تب ہی تو وہ جو ہے اعظم موسیٰ علیہ السلام تو وہ اسلام کو سر کا تاج اور تورات کو آنکھوں کو سرمہ مانتا ہے اور یہ اس لئے قرآن نے بھی کہا قرآن نے بھی کہا کہ اے مسلمانوں تم ان سے محبت کرتے ہو یود اور نصارہ سے غیر مسلم سے تم تو محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے قرآن نے کہا کہ تم تو ان سے محبت کرتے وہ تم سے محبت نہیں کرتے اب ہم کیسے محبت کرتے ہیں فرمایے میں انہوں نے بالکتابните کلی کیونکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تم تورات کو انجیل کو زبور کو صحیف شیز کو صحیف ابراہیم سب کو آنکھوں کے سرمہ مانتے ہو ابراہیم خلیلہ کو نبی مانتے ہو موسیٰ قلیب اللہ کو عیسیٰ اور اللہ کو سب کو آدم نبی مانتے ہو لیکن یہ تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتے گویا کہ یہ تم سے محبت نہیں کرتے تم کرتے ہو تو گویا ہے کہ ہم تو اگر نہیں کہتے نا ایم کرسچن ٹو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو جو ان کو اوریڈی اپنی آگوش میں لے کے بیٹھے ہیں ہمیں وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ اببہ جو بیٹا نہیں بنتا بیٹا فیوچر میں جا کے اببہ بنتا ہے اس لئے تو اسلام تو گویا کہ ایک اببہ ہے اس کے اندر ساری شاخر ساری موجود ہیں اس میں عیسائی ہے یہودیت کے سارے رنگ موجود ہیں لہذا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں بیٹا ہوں ہاں بیٹا فیوچر میں جا کے وہ اگر صاحب اولاد ہوگا وہ اببہ بنے گا اگر کرسچن کو مسلمان ہو جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ایم مسلم اور اسلام کے اندر آئے گا تو وہ اور اپگریڈ ہوگا لہذا یہ کہنا ان کا بالکل غلط ہے کہ ہمیں کوئی کمپلیکس ہے کمپلیکس نہیں یہ حقیقت ہے اور حقیقت جو ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے اور پھر یہ فطری بات ہے کہ جو جس عدے کا اہل ہوتا ہے اس سے نیچے آنا جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ انسلٹ ہے وہ ڈگنیٹی کے خلاف ہم دیکھیں ایک آرمی چیف ہوتا ہے اب آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف اپنے سے نیچے گودہ قبول نہیں کرتا مصطفی ہو جاتا اس سے نیچے گودہ اوپر آ جائے تو وہ ریزائن کر جاتا اس کا مطلب کہ وہ اس سپیریٹی کے قابل تھا اور یہ کوئی کمپلیکس کی بات نہیں ہے اس کے کانفیڈنس کی و انفیکٹ کی بات تو اس نے کہا سوری میں چونکہ سپیریر ہوں سوری میں گھر چل جاؤں گا لیکن آپ کے انڈر کام نہیں کروں گا اس لئے اسلام سپیریر ہے لہٰذا یہ انڈر کیوں کام کر رہے ہیں کیوں کہہ کہ میں کریشن ہوں اور جبکہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آئیم مسلم ٹو وہ تو اپگریڈ ہو رہے ہیں اور اسلام تو آرریڈی ان کو سینے سے لگا کے بیٹھا ہے اور ہمدردی کا جو مقصد ہوتا ہے اس ہمدردی کہا کہ اسلام ادا کرتا ہے لہٰذا یہ ان کا کہنا غلط ہے تو نتیجہ یہی کہ اسلام جو ہے اس کے اندرکور سپیریرٹی کمپلیکس نہیں ہے بلکل انفیکٹ ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جو سب سے افضل ہوں کیوں اس لئے کہ سب کو سینے سے لگا کے بیٹھا ہے کیونکہ اسلام سب کا مصدق ہے کیونکہ سب کی تصدیق کرتا ہے تورات بھی سچا ہے انجیل بھی سچا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی سچا ہے سب کو جو تصدیق کرتا ہے اور جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سپریر ہوتا ہے اس کی تصدیق پر تو سارے فیصلے ہوتے ہیں اگر آپ پورا ایک فام بنا لیں اور آگے مجھے اٹانی جانت تصدیق نہ کرے یا نوٹری پبلک جو آپ کو تصدیق کر کے مور نہ لگائے تو آپ کے پیپر کی ایسی طرح نہیں ہے جو جب وہ کر دیتا ہے مور لگاتا ہے تو گویا کہ وہ مصدق تصدیق کرنے والی کی ویلیو ہے جس سے آپ کے پیپر کی ویلیو بڑھ گئی تو اسلام مصدق ہے اس نے تو آپ کی ویلیو بڑھا دی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ دے گا آئی مسلم ٹو باقی یہ جو کہتے ہیں آئی مسلم ٹو اس میں اس کا فیدہ ہی ہے کہ گویا کہ یہ یہ ازارہ ہمدردی کے طور پر قولی طور پر گویا کہ ہی کہتے ہیں کہ ہم عملی طور پر گویا کہ مسلمان ہیں اعتقادی طور پر اس سے مسلمان نہیں ہو جاتا کہنے سے لیکن عملی طور پر کہ ہم بھی مسلمان والا عمل کرتے ہیں اگر مسلمان اس وجہ سے جب وہ کرتیسزم کا شکار ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں پھر ہمارے ساتھ بھی وہی کرو جو ان کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ ہمدردی کا ایک طریقہ ہے لیکن اسلام کو یہ کہنے کی ضرورت اس لئے نہیں اسلام تو پہلے سب کے آغوشت میں لے کے بیٹھا ہے اور وہ کہتاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی صوفوں میں کھڑے ہیں جو ہوگا ہم آپ کے ساتھ پورا جو مقابلہ کریں گے دشمن کا اور دنیا میں جہاں بھی ایسا واقعہ آیا عیسائیت پر مشکل آئی یہودیت پر آئی تو مسلمان نے عملی طور پہ عملی طور پہ ایسا جو ہے احساس کر کے دکھایا ہے اب یہ پیچھے دنوی ہوسٹن کے دے جو طفان آیا تھا مسلمان جو ہے ویلفر کے تنظیمیں وہاں گئی ہیں ان کو کھانے کھلا ہے مسجدیں کھول دیں چرچ نہیں کھولے عیسائیوں نے عیسائیوں کے لئے چرچ نہیں کھولے یہ ابھی تازہ خبریں امریکہ کی اور وہ عیسائیوں کو مسلمان مسجدوں میں لے کے آگئے اور ہمارے بہت سے دوست جائے وہاں جا کے کھانا بھانتے رہے تو وہ احران ہوتے تھے کہ ہم مسلمان کیا ہم مسلمان یہ مسلمان ہے عجیب بات ہے ہم اتنا چرچ کو چندہ دیتے ہیں چرچ والوں نے ہمارے لئے چرچ نہیں کھولا لیکن تم لوگ ہمارے لئے مسجدیں کھول دیں تو پھر اکیلہ آئی مسلمان ٹو کہنے سے کیا فیدہ کر کے دو دکھاؤ یہ اسلام عملی مذہب ہے اور عمل کر کے دکھاتا ہے بہت خوب میں مخاطب ہوں ان سے جنہوں نے یہ شبے کا عزالہ ہمیں بھیجا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پورا جواب ملا ہوگا اور آپ کی تسلی بھی ہوئی ہوگی